سنسلی ہنیپریت پر آروپ ہے کہ اس نے پنچ کولا میں دنگا بھڑکایا تیش تروہ کیا اور رام رحیم کو عدالت سے بھگانے کی سازش رچی کیونکہ ہنیپریت رام رحیم کی سب سے قدیبی تھی اور سب سے بڑی رازدار بھی لیکن جو راز ہنیپریت کے پوروپتی وشواز گپتہ نے کھولا ہے وہ بے حد چونکانے والا ہے ہنیپریت پاپا کی پری تھی وہ رام رحیم کے ساتھ سائیکی ترہ رہتی تھی لیکن کیوں آخر کیسے وہ رام رحیم کے قریب آئی دونوں کے رشتے کو لے کر کیوں سوال اٹھ رہے یہ کھولاسہ ہنیپریت کے پوروپتی وشواز گپتہ نے کیا سنسنی میں آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وشواز گپتہ کے کھولاسے پر آدھارت ہنیپریت اور رام رحیم کی سب سے حیران کر دینے والی کہانی آج پتہ جی بہت خوشی ہے اور خوش کیوں نہ ہو ان کا بیٹا وشواز اور ان کی بیاری بچی ہنیپریت شادی جو کر رہے ہیں وشواز میرا بیٹا میرے سامنے پیدا ہوا میرے ہاتھوں میں کھیلا کودا میرے ساتھ ویڈیو گیم کھیلی میرے کا پورا کام کا سنبھالا اور سب سے بڑی بات میرے ایک اشارے پر جس لڑکی کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا صرف میرے ایک اشارے پر اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا یہ ہے اس کی سب سے بڑی بھکتی پہناؤ پہناؤ دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا آج سے میرا بیٹا وشواز اور میری بیٹی ہنیپریت پتی پتی ہوئے ہنیپریت جو وشواز گپتہ کے لیے بلکل انجام تھی وشواز گپتہ بھی اس کے لیے ایک اجنبی تھا لیکن جس ڈیرے کو ہنیپریت کے ماتا پتا دادا دادی سالوں سے مانتے آئے تھے اسی ڈیرہ سچا سودا کے پرمک بابا رام رحیم کے کہنے پر وہ بینا جانے پہچانے وشواز گپتہ نام کے ایک شخص سے شادی کر رہی تھی وہ اسے نہ جانتے ہوئے بھی اپنے گروہ کے کہنے پر اپنا رہی تھی ہنیپریت کو اپنے بابا رام رحیم پر پورا بھروسہ تھا ہنیپریت کا پہلے نام پریانکہ تنیجہ تھا اور اس کے پریوار والے ہریانہ کے فتحاباد کے رہنے والے تھے کئی سالوں سے ہنیپریت اور اس کے گھر والے ڈیرہ پریمی تھے اور اسی وجہ سے ہنیپریت کا بابا رام رحیم پر اٹوٹ وشواز تھا نہ کبھی دیکھا نہ کبھی ملا پھر بھی صرف اپنے بھگوان کے ایک بار کہنے پر وشواز گپتہ نے ہنیپریت نام کی لڑکی کو اپنی پتنی سویکار کر لیا ایک دوسرے کو جانے بینا دونوں پریواروں نے اس رشتے کو خوشی خوشی اپنا لیا اور اس کے بعد ہی نہ جانے کب شروع گی ہنیپریت کی ہیٹ سٹوری شادی تو ہو گئی یہ تمہاری پر خوش تو ہو نا بولو بولو شروع نہیں جی آج میں نے تم دونوں کو ایک خاص وجہ سے بلایا ہے دیکھو شادی تو ہوئی ہے پر بچہ بلکل نہیں ابھی تم دونوں بچے ہی تو ہو یہ میری ہنیپریت پھول سی ماسوم سی پھول جھڑی اور یہ میرا بچہ وشواز ایک دم بچہ ہے ہے نا سب سے بڑے سیوہ دار ہو تم دیرے پہ سب سے زیادہ سیوہ کرتے ہو اور میرے خاص بھی ویسے وشواز تو میرے ساتھ ہر بار ستسنگ میں آتا ہے پر اب سے ہنیپریت دی ساتھ میں آئے پر ایک بات کا دھیان رکھے کہ سنتان جو ہے دکھ کا کارن ہے کشت کا کارن ہے دیرے کی سیوہ ہی سچا سکھ ہے دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا ہنیپریت اور وشواز گپتہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھے وہ گھر پر کم اور گرمیت رام رہیم کے ساتھ زیادہ رہتے تھے اس کے ہر ستسنگ ہر کارکرم کا کام کاج یہ دونوں ہی سنبھالتے تھے دیرے کی سیوہ ہی دونوں کا سب سے بڑا کام تھا اپنے بھگوان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بیتا کر دونوں خود کو بہت خوش نصیب مانتے تھے جن دنوں وشواز اور ہنیپریت رام رہیم کے ساتھ ٹور پر نہیں ہوتے تھے تو بابا ان دونوں کو ملنے کے لیے ہفتے میں ایک دن ضرور بلاتے تھے بیٹا بشواز ہنیپریت ہماری بیٹی ہے اور یہ دیرہ اس کا مائکہ بیٹی باپ سے کچھ باتیں الگ سے کر لے تمہیں کوئی اتراز تو نہیں ہوگا اب ساری باتیں تو ہمارے سامنے کھل کر تو نہیں بتا سکتی ہے نا دیتہشی آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں میں یہی پر ہوں آپ آرام سے بات کر رہے ہوں چلو دیکھے دس سال پار جب بابا بنا پیگ باپس مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آرہی ہے یہاں پہ اتنے کامری کیوں لگے بیگ باپس بیگ باپس بیگ باپس بیگ باپس بیگ باپس بگ باپس کے اس گھر میں آپ سب کا سواگت ہے بچوں میں نے سلمان خان کا ٹی وی پر وہ شو دیکھا بگ باس اس کو دیکھ کر ہم بہت پربابت ہوئے تو ہم نے سوچائے کہ کیوں نہ یہاں دیرے میں بھی ہم لوگ بگ باس کھیلیں میری اچھا ہے کہ اگلے اٹھائیس دن تک یہ ہال بگ باس کا گھر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس گھر کا بگ باس کون ہے پتا جی پتا جی خود اس کھیل کے نیم اور کانون اچھے سے سمجھ لو کھیل میں خوب من لگائے یہ بھگتی کا اپنا ایک طریقہ ہے وہ کیسے پپا جی دیکھو بچے لڑکے اور لڑکیاں دونوں الگ الگ کمروں میں رہیں گے خود کھانا بنانا ہوگا سارے کام خود کرنے ہوں گے ہے نا اور یہاں بھی ٹاسک دیے جائیں گے جیسے بگ باس میں دیے جاتے نا ویسے ہی اور جو بھی گلتی کرے گا جو بھی گلتی کرے گا وہاں جا کر دس منٹ کے لیے پتا جی کے نام کا سمرن کرے گا تو ہو گیا نا کھیل کا کھیل اور سزا کی سزا ہے نا اور بھگتی کی بھگتی صرف دس منٹ کا سمرن نا بیٹی سمرن دگنا ہوتا جائے گا غلطی کرنے پر پہلی غلطی پہ دس منٹ دوسری پہ بیس پھر چالیس پھر اسی اور اسی طرح سے سزا بڑھتی چلی جائے گی تو ضروری یہ ہے کہ سب لوگ اب من لگا کر کھیلیں گے میرے ساتھ یعنی پتا جی کے ساتھ بگ باس رام رہیم کی گفہ میں بگ باس کا گیم شروع ہو چکا تھا اس میں ٹاسک بھی تھے اور غلطی کی سزا بھی ہر کوئی کم سے کم غلطی کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہنی پریت غلطی پر غلطی کر رہی تھی اس وجہ سے اس کی سزا کا وقت کئی گناہ پڑھتا جا رہا تھا پہلے تو وشواس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا لیکن جان بوچ کر کی جا رہی اور لگاتار ہو رہی غلطیوں نے وشواس کو حیران کرنا شروع کر دیا یہاں سے شروعات ہوئی جب وشواس کو ہنی پریت کی حرکتوں پر حیرانی ہونے لگی بگ باس کیم کے پہلے ہی دن پہلے ہی پل سے وہ بگ باس کے گھر میں اتنی گلتیاں کرنے لگی کی کئی کئی گھنٹوں تک خود کو سجا والے کمرے میں بند کر کے رہتی تھی وشواس کا شک اور بڑھ گیا جب ایک دن گلتی کرنے پر اسے بھی پنشمنٹ روم میں جانے کو کہا گیا کنگ آ گیا ہوں اس گیم سے جب بھی بیوی کو دیکھو سزائی پوری کرتی رہتی ہے پنشمنٹ روم سے باہر ہی نکلنی باتی ہے اب آئیے اگلا ٹاس پورا کرنے کے لیے اور میں میں آپ بگ باس کے گھر کے کام کرتا رہتا ہوں نہیں کرنا ہے اور مجھے کام نہیں کرنا ہے بگ باس چاہتے ہیں تم پنشمنٹ روم میں جاؤ اور دس منٹ تک ہمارے نام کا سمرن کرو مجھے پیدا جی پنشمنٹ روم کے بہانے چل رہے اس کھیل کو وشواز گپتہ سمجھ گیا اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی وہ سمجھ گیا کہ کھیل کے بہانے اس کے ساتھ بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ہنی پرید بھی رام رحیم کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی سرسہ کے ڈیرہ سچا سودا میں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا لیکن اس سے پہلے کہ وشواز گپتہ کچھ کر پاتا بگ باس کے کھیل کا ایک مہینہ پورا ہو گیا اس دن جو ہوا اس سے اس کا بابا اور ہنی پرید پر ہو رہا شک اور بھی گہرا ہو گیا ڈیرے کے بگ باس کا یہ کھیل آج یہی ختم ہوتا ہے اور اس کھیل کی وجیتہ ہے ہنی پرید ہنی پرید میری سب سے سچی بھگت ہے پورے کھیل میں سب سے زیادہ سمرن ہنی پرید نے ہی میرا کیا ہے اسی لیے ہنی پرید ہوئی ڈیرے کے سیزن ون کی ویجیتہ ویسے پتا جی ہنی پرید کو تو اپنی بیٹی پہلے ہی مانتے ہیں پر اس کا فریم اس کی شردہ یہ سب دیکھ کر پتا جی نے یہ تیہ کیا ہے کہ اب پتا جی نے ہنی پرید کو گود لینا تیہ کیا ہے تیہ کیا ہے تم سب کو ایک خاص وجہ سے میں نے یہاں بولایا ہے سب کے سامنے بولنا ٹھیک نہیں سمجھا اس لئے یہاں بولا لیا میری تینوں بیٹیاں ایک مہینے میرے ساتھ رہی ہیں اس لئے میں نے سوچا تینوں کو کچھ گفت دے دوں یہ رہے تم تینوں کے لئے ڈائمنڈ کے منگل ستر میری آنکھوں کے سامنے انہیں پہناؤ یہ پہناؤ ڈھنڈھن ستگرو دے رہی آسرا ہنی پرید کا پورپتی وشواس گپتہ خاموش تھا لیکن اس کی خاموشی میں چھپی ہوئی تھی ٹوٹتے رشتے کی کہانی کہانی اس ہنی پرید کی جو اس کی پتنی ہو کر بھی اس سے دور ہوتی جا رہی لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب بات پہنچ گئی طلاق تک اور ایک اور بیگ باؤس کا گیم ختم ہونڈ کے باد اثنے دنوں کو بیات واپس ہنڈ اور اب تورن جا رہی ہوں میں واپس نہیں آئی تھی اپنا چاہمال لینے کے لئے آئی تھی دو مہنے ہوئے تمہیں اس گھر کو چہرا دکھا کر کے ابھی آتیا اور ابھی تورن جانے کی بات کر رہی ہوں کیا چل رہے ہیں سب پوچھنا ہوں کیا ہو رہی ہے دے دیکھو مجھے دیرے میں بہت کام ہے مجھے پتہ جی کی سیوہ کرنی ہے اور اب سے میں ڈیرے میں ہی راؤں گی یہاں تب ہی آؤں گی جب مجھے کچھ کام ہوگا کیا مدلہ بیسر دیکھو اگر تمہیں کوئی دکت ہے نا تو مجھے ڈیوورس دے دو اور دوسری شادی کریں میں آپ ڈیرے میں ہی راؤں گی پتہ جی کل ٹور پہ جا رہے ہیں ٹائم پر آ جانا اور ہاں سوچ بھی لینا دنیا کے سامنے ہنی پریت اور وشواز گپتہ پتی پتنی تھے لیکن اصلیت کچھ اور ہی تھی جب وہ لوگ رام رہیم کے ساتھ ٹور پر جاتے تو ہوتل میں ایسا کمرہ لیا جاتا جس کے بیچ میں دربازہ ہو تھا ایک کمرے میں رام رہیم اور دوسرے میں وشواز اور ہنی پریت لوگوں کے سامنے وہ اپنے اپنے کمروں میں جاتے لیکن بند دربازے کے پیچھے چل رہے گھنونے کھیل سے سب انجان تھے رام رہیم وشواز کے سامنے اس کی بیوی کو بات کرنے کے بہانے کئی گھنٹوں اپنے کمرے میں رکھتا وہ کہتا کہ اسے اپنی بیٹی سے اکیلے میں بات کرنی ہے وشواز گپتہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی لاچار تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے دھیرے دھیرے رام رہیم اور ہنی پریت کے بدلتے رنگ سب کے سامنے آنے لگے رام رہیم اور ہنی پریت کے بیچ کیا چل رہا تھا یہ سب کو سمجھ میں آنے لگا لیکن کوئی بھی رام رہیم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا وشواز کو ہنی پریت اور رام رہیم کے رشتے پر شک ہونے لگا تھا وہ بے بس تھا اس کو اتنا بڑا جھٹکہ لگا تھا کہ وہ بیمار رہنے لگا تھا رام رہیم نے وشواز کو ہفتے میں دو دن گفہ میں رہنے کے لیے کہہ دیا نہ چاہتے ہوئے بھی وشواز گفہ میں رہنے لگا وشواز کے گفہ میں ہونے کے بابجود بھی ہنی پریت اس کے پاس نہیں آتی تھی اور پھر جو ہوا اس نے وشواز کے شک کو یقین میں بدل دیا وہ رات اس کی زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی موسیقی 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 بینہ دروازہ کھٹ کھٹ آئے تمہاری اندر آنے پی ہی مت کیسی ہوئی بشواز جو کچھ بھی دیکھا جو کچھ بھی سنا اگر اس کے بارے میں کسی سے کہا تو تمہیں اور تمہارے پورے پریوار کو ختم کر دوں گا سمجھے وشواس گپتہ کے مطابق یہ وشواس کی زندگی کا سب سے بڑا وشواس گھات تھا جسے وہ بھگوان کی طرح پوچھتا تھا جس کے ایک بار کہنے پر اس نے شادی کی تھی وہ ہی اس کی بیوی کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتا ہوا پکڑا کھایا اس نے اسی رات ڈیرہ سچا سودا اس میں بیٹھے بھگوان اور اس شہر کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا آخرکار سال 2015 میں ہنیپریت سے وشواس کا تلاک ہو گیا اور اب ان دونوں کے تلاک کے لگ بھگ تین سال بعد اکٹوبر 2017 میں ہنیپریت کو کئی ماملوں میں آروپی ہونے کے قارن حراست میں لیا گیا ہے تو وہ وشواس گپتہ کے لگائے سارے الزاموں کو سرے سے نکار رہی ہے ہنیپریت گرمیت رام رحیم کے ساتھ کسی بھی طرح کے غلط رشتے کے ہونے کی بات سے صاف انکار کر رہی ہے ہنیپریت ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہے کہ وہ بابا رام رحیم کو اپنا پتا مانتی ہے اور اس کا بابا رام رحیم کے ساتھ رشتہ ایک دم پاک صاف ہے لیکن وشواس گپتہ اور ہنیپریت کی اس ہیٹ سٹوری کا انت شاید ابھی بھی نہیں ہوا ہے موسیقی